اگر بات کریں اور ای وی ایم کا بہانہ اگر ہٹا دیں اگر مان لیجئے پانچ سو سے ہزار ای وی ایمز بھی اگر آج میل فنکشن ہوئے تھے جنہیں ریپلیس کرنا پڑا تو ایک لاکھ اکاسی ہزار بوتز میں اگر قریب آن این ایوریج تری ٹو فائی وی ایمز اگر رکھے جاتے ہیں پولنگ بوتز ایک پولنگ بوتز کے اندر تو آپ انمان لگا لیجئے پرسنٹیج جو ہے ون پوائنٹ فائی پرسنٹ سے بھی نیچے ہوتا ہے اتنا کم پرتیشت ہے اس کا بہانہ اگر پولٹیکل پارٹیز کرنے لگی تو کیا یہ صحیح ہے صحیح بات کی بات کہتے ہیں زمینی مددے ریال ایشوز آج کی پچانوے سیٹوں میں سے کم سے کم 32 سیٹیں ایسی ہیں جو فارمر ڈسٹریس سیٹ ہیں یعنی کی کسان کا جو اینگر ہے کسان کا جو آکروش ہے کسان کے جو مددے ہیں اس پر چلیے تھوڑا توجہ ڈالتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں پریتی ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں ڈیٹیلز کے ساتھ آرین دیکھیں آپ نے کہا کسانوں کے بارے میں کیا کیا آکڑے ہم دینے والے ہیں یہ بہت ضروری آکڑے آج ان 95 سیٹوں پر ایمپلیمنٹ ہونے والے ہیں جن میں سے 32 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر کسان تیہ کرنے والے ہیں کہ آخر کون جیتنے والا ہے کانڈیڈیٹ اور کون ہارنے والا ہے اور اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیہار کی کیونکہ بیہار کی وہ تین ایسی سیٹیں ہیں پانچ میں سے جن پر آج ووٹنگ ہو رہی ہے جس میں کشن گنج کٹیہار کٹیہار آپ لگاتار سن بھی رہے ہیں کہ تاریخ انور کو لے کر یہ سیٹ لگاتار بیوادوں میں ہے کیونکہ نفجوت سنگھ سدھو نے وہاں پر مسلمانوں کو لے کر بیوادد بیان دیا پونیا اس سیٹ میں شامل ہوتی ہے جہاں پر کسان کا ووٹ نرنائک ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سٹیٹ کی بات کرتے ہیں کہاں پر کون سا کسان نرنائک ہونے جا رہا ہے یوپی کی آٹھ سیٹوں پر جن میں چناؤ ہو رہا ہے ان میں تین ایسی سیٹیں ہیں جو امروحہ بلنشہ اور فتہ پور سیکری ہے فتہ پور سیکری راج بببر جہاں سے چناؤی میدان میں تال ٹھوک رہے ہیں وہاں کسانوں کی سمسیاں ہر بار چناؤی مدہ رہا ہے تو ان سیٹوں پر نرنائک ہوں گے کسان کس کو ووٹ کرتے ہیں اگلا راجے ہے چھتیز گڑھ چھتیز گڑھ میں ان 32 سیٹوں میں سے دو سیٹیں ایسی ہیں جن پر نرنائک ہونے جا رہا ہے کسان کا متدان اور وہ سیٹیں کون سی ہیں وہ ہے راجناند گاؤ اور مہا سمند جہاں پر چھتیز گڑھ میں کسان تیہ کریں گے جیت اور ہار کا فاصلہ اگلے سٹیٹ بات کر لیتے ہیں اس سٹیٹ کی جہاں پر اوڈیشا اوڈیشا میں کتنی سیٹیں ہیں یعنی کہ جتنی سیٹیں ہیں اس میں 32 سیٹوں میں ایک سیٹ ایسی ہے اوڈیشا کی جہاں پر نرنائک ہونے جا رہا ہے مت کسان کا اوڈیشا کی ایک ایسی سیٹ جہاں پر جو کسان تیہ کرے گا وہاں پر جیت اسی امیدوار کی ہوگی اس کے علاوہ ہم بات کریں مہاراش کی تو مہاراش کی جو کل دس سیٹیں جن پر آج مددان ہو رہا ہے ان میں نو سیٹیں غور کیجے گا ویسے بھی مہاراش میں کسانوں کی بدھالی ہی بڑا مددہ رہا ہے ہمیشہ سے تو ایسی نو سیٹیں ہیں جہاں اوڈیشا کی قسمت کا فیصلہ آج کسانوں کے ہاتھ میں ہے کسان وہاں پر بڑا مددہ ہے اس وقت کرناٹک کی چار سیٹیں ایسی ہوں گی جہاں پر مہتپون بھومکا نبھانے جا رہے ہیں کسان ووٹر جس میں چطر درگ ہے تمکر ہے چک بالاپور اور کولار ہے یہ وہ سیٹیں ہیں جہاں پر مہتپون بھومکا کسان ربھائیں گے اور اس بار تمکر میں پورو پی ایم دیوے گوڑا اور چک بالاپور میں تو کانگریس کے ویرپا مویلی چناؤں میدان میں تال ٹھوکی رہے ہیں تو چلتے ہیں واپس آنند کے پاس